اس کے علاوہ اس جشن کی خصوصیت یہ رہی کہ خطیب علیمان مولانا سید مظفر حسین صاحب تاہیج علی صاحب نے کافی خدمات انجام دی پھر سید احمد صاحب تشریف لائے جن کے فرزن یہاں پر تشریف فرما ہے زیشان حرمد صاحب جو اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے وہ سید احمد صاحب بھی مرہوم ہوئے اور اسی جشن سے متعلق ایک نوجوان شاعر سید علی سجاد زہیدی سجاد بارہ بنکوی جو بھی چند ماہ قبل ریل حادثے کا شکار ہو گئے اور انتخال کر گئے ان حضرات کے لئے اور جو حضرات یہاں تنظیم جعفری کی جانب سے خدمات انجام دے چکے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ان تمام حضرات کے لئے ایک مرتبہ صورہ حمد اور تین مرتبہ صورہ توحیطی تلاوت کر کے اس حالے ثواب کرو اب میں گزارش کرتا ہوں تنظیم جعفری کے چیرمین آلی جناب مولانا سے شعظہ قادم جرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں اور آپ حضرات بھی ان کے حق میں صحت و سلامتی کی دعا کریں کہ مولا ان کو جلد جلد سے ابتیاب کریں اور اسی طرح سے خدمات انجام دیتے رہیں ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد و آلی اعوذ باللہ السمیل علی لزیم من الشیطان العلی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن ودیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ و لا آبائے فی حاضح الساعت و فی کل ساعت حضرات وقت کافی ہو چکا ہے ہر سال بہت مختصر شکریہ ادا کرتا ہوں اس بار تو اس کی بھی سکت نہیں تھی شکر گزار ہوں ادارہ تنظیم جعفری کے سیکریٹری اور بانی آلہ حیدر میاں صاحب اور محمد حیدر علی صاحب کا ان کے سخت اصرار کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کوئی تقریر نہیں کرنا ہے بھی آپ نے بصیرت افروس میاری تقریر حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا عروج الحسن صاحب عروج بلاغت عروج الحسن صاحب قبلہ سے سمات فرمائی ہم ان کے بھی تحیدر سے شکر گزار ہیں ہم ان مومنین کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے میری بیماری کے بارے میں سنکے ہماری صحت و زندگی کے لئے دعا کی اور یہ امامین کازمین کا تصدق ہے جو اس وقت میں دوبارہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں مولانا نے مجھے دوسری زندگی دی ہے ہم تحیدر سے تنظیم جعفری کے اس اسٹیس سے تمام مومنین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں دعا کی اور دوسرے اہم مجبوری یہ تھی بس میں نے بات کو تمام کیا باقیدہ میں فلہ مقاصدہ کا آغاز ہوگا دوسرے اہم مجبوری حاضر ہونے کی یہ ہوئی کہ ارزال ادارہ مہمانوں کو بلاتا ہے پورے ہندوستان سے جن کی نمائی خدمات ہیں دینی مذہبی دنیاوی خدمات تو ہوتی ہوتی ہیں دنیاوی خدمات کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے دینی خدمات میں اس لیئرز کر رہا ہوں کہ سال ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت عالی جناب عزت محب جناب زیشان احمد صاحب جو سگریٹری ہیں عال مہاراز کانگریس کمیٹی کے ادارہ تقریباً بیس سال سے ان کو بلا رہا ہے اپنی سخت مصروفیت کے بوجود وہ یہاں نہیں آسکے حالانکہ ان کے والد اس جشن میں تین بار آئے جو جہار کھن کے گورنر تھے ڈاکٹر سیدہ احمد صاحب اس بار وہ ہمارے درمیان آئے ہیں اور ان کو اس لیے ادارے نے بلایا کہ جب سے میں اس تنظیم جعفری کی خدمت میں جڑا ہوں مسلسل وہ اس ادارے کی بہت اہم خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے تو پہلے تمام مومنین کا شکریہ جن کی اس کثیر تعداد سے آمد کی وجہ سے اس جشن میں چار چان لگتے ہیں اور مولا ہمارے اس جشن کے محتاج نہیں ہیں یہ تو ہماری سعادتیں ہیں کہ ہم مولا کی کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنے وقت کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں ہم اس جشن کو منقد کر کے مولا سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مولا اگر تم پردے میں ہو تو ہم تم کو بھولے نہیں ہیں تم امام منتظر ہو تو ہم تمہارے منتظر ہیں لہٰذا ہم شکر گزار ہیں جناب سشان احمد صاحب کے جو مزار شہید سالس کمنٹل کے صدر بھی ہیں علی جناب عزت محب جناب ناصر دوسانی صاحب جنہوں نے ہزشتہ سال جن کے میں نے گزارش کر کے ان سے ان سے اجازت لے کے اعلان کیا تھا کہ ایک ظاہر کربلا اس تنظیم جعفری کے سٹیج سے بھیجا جائے گا قرآن دازی کے انداز سے چونکہ میں بیمار تھا پہلے سے بات ہو نہیں پائی ناصر دوسانی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں جن کی ازاداری کی پوری گجرات میں پچھلے سال مفصل آپ نے بلال کازمی صاحب سے سنا تھا ازاداری کے سلسلے میں بہت بڑی خدمات ہیں پورے گجرات میں اور محافظ کے سلسلے میں ناصر دوسانی صاحب یہاں سامنے بیٹے ہوئے ہیں یہ ازبار ظاہر کے جانے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ دے کے جائیں گے انشاءاللہ ناصر بھائی میں ارز کر رہا ہوں چونکہ میں بیمار تھا تھا نہیں یہ اگلے سال آپ کے تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے قرآن دازی ہوگی اور یہ ناصر دوسانی صاحب کی طرف سے ہوگی اور میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے عزت مہابالی جناب صحت محمد حاشم صاحب کا جو مزار شہید سالس پر ہمارے بزرگ ہیں سرپرست ہیں ہمارا بڑا تعاون فرما رہے ہیں ہمارے اس بیماری میں میں مزار کی مجالس بنی پہوسکا تمام راکین کا مؤمنین کا شکر گزار ہوں مگر جو زحمتیں انہوں نے اٹھائیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی بس یہ سمجھ لیجئے کہ میری غیر ذمہ داری میں پوری ذمہ داری سمالی انہوں نے اور ماشاءاللہ پچھلے پانچ سالوں سے مزار کی خدمت انجام دے رہے ہیں جو نہ قابل افراموش ہے دیگر اسٹیج میں بیٹھے وہ تمام مہترہ مولماء اکرام جناب حیدر نواب جعفری صاحب جناب عارف بھائی جناب مولانا رزوان نزا صاحب مولانا امار قاظم ضرولی صاحب مولانا موجی صاحب عالی جناب مولانا صدف صاحب ہم ان کے بھی تہدر سے شکر گزار ہیں جناب حیدر میندی صاحب ڈائریکٹر لوکل باڈیز یہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ہم مومنین کا ان سب کا تہدر سے شکریہ دا کرتے ہیں اور پھر مومنین کا شکریہ دا کرتے ہیں جن کے دعاوں سے مجھے دوسری زندگی ملی اور اس وقت میں اس جشن میں حاضر ہوں سکا والسلام ورحمت اللہ